پورے دیش میں پتر پکش منائے جارہا ہے پتر پکش میں لوگ اپنے پور وجہ کو خوش کرنے کے لئے ترپن کے ساتھ کھانا کھلاتے ہیں اور دان بھی کرتے ہیں لیکن جہاں سے کہ بردھاشرہ میں رہنے والے قریب سو سیادہ بزرگ ایسے ہیں جن کے اپنوں نے ہی انہیں بے سہارہ چھوڑ دیا بردھاشرہ میں رہے بزرگ اپنوں کا انتظار کر رہے ہیں لیکن ان بزرگوں کے ہاتھ صرف نراشہ ہی لگتی ہیں میرا نام جان کی راجو ہے میں ہیدر آباد کے رہنے والی ہوں لیکن پاپا ریل میں تھا جاتی ہی آکھیں ہم لوگ سیٹل ہو گئے اور میں آشرم کے بارے میں بولتی ہوں یہ آشرم میرا سورگ ہے میں بھی پورا ہندوستان گھوم چوتی لیکن اتنی سویدہ مجھے کہیں نہیں ملی اور ہمارے سر اور میڈم ادھیکاری لوگ اور ہمارے جو آشرم چلاتے ہیں انکل جی کو میں دھنیا واد کرتی ہوں اور یہاں سب سویدہ اپلاتے ہیں یہ دوائیاں بھی ملتی ہے ہاں ہوسپٹل بھی لے جاتے ہیں دو پانچ منٹ پہ امیلنز بھی آ جاتی ہے کوئی ادوی پریشانی درنے دیتا ہے ایبیر تین ہی بھی آگے گیٹنگ ایبیر تین سال پہلے رہے گئے اس کے بازی کرونا لگ گیا تھا تو گھر چلی گئی تو چار پاس بہنی بھر چلی گئے تو بھر چلی گئے تو بھر چلی گئے تو بھر چلی گئے تو ہماری آتما نہیں بولتی ہے اور ہمارے سب دو لڑکے تو گزر چکی چار تھی ہے اب وہ ایک لڑکا صحیح ہے وہ ایک لڑکا کووان رہا ہے تو وہ سرا پید ہے تو وہ جھگڑا بچاتا ہے اس سے بھی میں آ جاتی تو شکریوں میں سارجنی شکشون سنسطان دوار سنچارت بردھاشم سردیفشنگر آئی ٹی آئی میں میں دو ہیار انیس ایک اکٹوبر سے کاریت ہوں ساہیک پربندہ کے پدپے میں یہاں پہ شیوہ کر رہا ہوں ایک اکٹوبر کو مجھے پورے تین برس ہو جائیں گے اور یہاں کی پربندے کا جی بہن ارمدہ چوہان جی ہے اور باقی سم میں لاکر کے جو ہے پندر لوگوں کا سٹاپ ہے سوہ ہمارے ہاں چار بجے سے اٹھنا بابا لوگدار جو سرو کر دیتے ہیں کچھ پراتنہ کرتے ہیں بھجن کرتے ہیں اور سات بجے چھ بجے ہمارے ہاں چاہ سب کو بڑھ جاتی ہے جو لوگ پھیکی چاہ پینے والے ہیں دو چار چاہ دو ان کو پھیکی چاہ پہلے پونے چاہ پہ چھ بجے پھر جو ہے سب کو چاہ بڑھتی ہے اس کے بعد ساڑھے ساڑھے ساڑھ کے بیچ میں ناستا جو مینو کے انوصار ہمارے لگا ہے اس کی آپ پھوٹو لے سکتے ہیں کبھی حلوہ ہے کبھی پوہ ہے کبھی آلو کی بھجیا ہے کبھی میٹھا دلیا ہے کبھی نمکین دلیا ہے کبھی پوہ ہے اس طرح سے ساتوں دنوں کا بریک فرسٹ ہمارے ہاں الگ الگ ہے آج سے پونیت جو ہے پاون پربو پتر پکچ پرارم ہو رہا ہے یہ پتر پکچ جو ہے پتروں کے لیے بہت ہی خاص مانا گیا ہے اس میں جو ہے سردھا سے کیا گیا کار پتر کا مطلب ہوتا ہے پتر پکچ کا مطلب ہوتا ہے جو بیکتی اپنے ماتا پتا دادا دادی پردادا دادی ان شبھی کے لیے سردھا پور پکچ کیا گیا جو کار دانپرن جو ہوتا ہے یہ بہت ہی مان رکھتا ہے جیون میں جی ماتا پتا کا سہیوگ اور ان کا آشیرباد ساتھ میں رہے گا تو سب کچھ رہے گا اسی کارن ہم آج بڑے ہی آج سے پونیت ماں سے لے کے اور ہمامشتیا تک پتر پکچ مناتے ہیں اس میں سردھا یکت سبھی لوگ اپنے اپنے پتروں کے لیے جلدان ترپن اتیادی کرتے ہیں اور اپنے اپنے تثیبے ان کے لیے دانپرن جو بھی ان سے ہو سکتا ہے ویدھیبت ترپن کننے کے بعد میں ان کو یاد کرتے ہیں